آج گروہ پرو کا بھی مہا پرو ہے پرکاش پرو ہے پرکاش اصطب ہے پانسو پچاسوہ گروہ نانک دیو جی کا پرکاش اصطب اور اس کو لے کر دنیا بھر میں اور خاص طورت بھارت میں اور جہاں جہاں سکھ سمدائی کے لوگ رہتے ہیں وہاں وہاں بہت ہی شاندار کارکرموں کا انتظام کیا گیا ہے جگہ جگہ نگر کیرتن نکالے گئے گروہ دواروں میں شبت کیرتن چل رہا ہے تلتان پر لودھی کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں تھی اس کے ساتھ ہی فیلحال میری سے ہوگی پوجہ ورما میرے ساتھ جڑ شکی ہیں چنڈیگر سے گروہ دوارے سے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کی کس طرح کا ماحول ہے آج کے اس خاص موقع پر پوجہ آپ میری آواز سنپا رہی ہیں جی پوجہ ورما میرے ساتھ ہیں چنڈیگر گروہ دوارے سے پوجہ کہاں پر آپ ہیں اور کیا کچھ ماحول ہے گروہ دواروں کا اس وقت ملکہ ناصر دیکھئے سیکٹر آٹھ کے گروہ دوارے میں ہے اس وقت اور آج گروہ پروو ہے بہت بڑا دن ہے سکھ سنگتوں کے لیے کیونکہ پرکاش اتصاف ہے گرنانک نیو جی کا اور انہی کے درشن کے لیے جو ہے لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور سکھ سنگتوں کو میں ایک بار دکھانا چاہوں گی کیامرہ پرسن کو کہوں گی کہ وہ دکھائیں کہ کس طرح سے سکھ سنگتیں لگاتار یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ کیول ایک گروہ دوارے کا اس طرح کا نظارہ نہیں دیک تکنے کو مل رہا ہے بلکہ ہر گروہ دوارے میں جو ہے لوگ گروہ دوارے پہنچ کر ماتھا ٹیک رہے ہیں کرتن کر رہے ہیں شب سن رہے ہیں ان وچنوں کو ان سدھانتوں کو یاد کر رہے ہیں جو نانک دیو جی نے اپنے پورے جیونکال میں سکھایا کہ مانوٹا سب سے بڑا دھرم ہے اور نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی سکھ ہے نہ کوئی حیثائی ہے بھگوان نے کیول منوشی کو بنایا ہے اور مانوٹا کے راستے پر چلنے کی سدھانت انہوں نے سکھایا ہیں اسی کی را پر چلنے کے لیے انہوں نے سبھی کو کہا تھا اور اسی انہی کے گروہ گروہ چنوں کو یہاں سنا بھی جا رہا ہے اور سکھ سنگتیں کافی زیادہ اتصاہید بھی نظر آ رہی ہیں ہر کوئی بابا نانک کے اس پانسو پچاسے پرکاش اتصاف کو لے کر جو ہے کافی زیادہ اتصاہید بھی نظر آ رہا ہے پہنچ رہے ہیں اور آپ میرے پیچھے آوازیں سن رہے ہوں گے کہ یہ جو یہاں پہ گربانیاں چل رہی ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آن سبح جو کارکرم رہے ہیں ساڑھے چار بجے سے جو ہے گردواروں میں کارکرم شروع ہو گئے تھے جہاں پہلے نگر کرتن نکالے آ گیا اور اس کے بعد پرباد فیری بھی ہوئی اور کئی طرح کے کارکرم جو ہے سکھ سنگتوں دوارہ کیے گئے وہی سجو سجاوٹ کی اگر بات کریں گردواروں کے اندر بہت ہی سندر طریقے سے گردواروں کو سجایا گیا ہے خاص کر پھولوں سے گردواروں کو سجایا گیا اور یہ جو پھول ہے وہ ویدیشوں سے بھی مگایا گیا ہیں گردواروں گردواروں کو سجانے کے لیے تاکی سجو سجاوٹ گردواروں کو منایا جا رہا ہے تو ایسے میں سکھ سنگتوں کسی طرح سے نہیں چاہتی تھی کہ کوئی چوک رہ جائے تو سجو سجاوٹ میں بھی کسی تیز کی کمی نہیں رہ گئی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے ہر ایک گردوارے کو سجایا گیا ہے کیونکہ کافی بڑا دن ہے سکھ سنگتوں کے لیے اور جو سکھ سنگتیں ہیں وہ لگاتا درشن کرنے کے لیے پہنچ رہی ہیں کتاروں میں کھڑی ہیں گردانک دیو جی کو اس پرکاش اتصاف کو منا آنے کے لیے کسی سے بات کرنا کیا کچھ ان کے تاثرات ہیں کیا کچھ ان کی بھاونائیں ہیں بلکل بات کریں کہ بلکل کوشش کریں گے کی پرکاش اتصاف ہے تو کتنے زیادہ اتصاحت ہے میں اپنا نام بتائی اور کتنے زیادہ اتصاحت ہے آج پرکاش پرف ہے گردانک دیو جی میرا نام ملکہ سنگھ ہے مجھے تو اترے دن سے چاہ چڑھا ہوا تھا کہ یہ دن کب آئے گا اور ہم ساری سنگت کے ساتھ خوشیاں مان سکے بلکل میں اپنے چاہ کو بیار نہیں کر سکتی اس سمیں میرے پاس کوئی شب نہیں ہے بلکل ناصر سنا اپنے کی شب نہیں ہے کیونکہ کافی سمیں سے اس دن کا امتظار کیا جا رہا تھا سکھ سنگتوں دوارہ اور سکھ سنگتیں یہاں پہنچ رہے ہیں پرشاد لے رہے ہیں کیونکہ کافی زیادہ محتپون رہتا ہے اس پرشاد کے لیے گردوارہ کا جو پرشاد ہے جو کی پورا آدیسی گھی میں بنایا جاتا ہے آج کے دن اگر بات کریں تو ہر سکھ سنگت اپنے گھر سے اس پرشاد کو لے کر آتی ہیں اور اس پرشاد کو مندر میں کٹھا کیا جاتا ہے پھر اس پرشاد کو بانٹا جاتا ہے تو اس کی بھی اپنی ایک محتفتہ رہتی ہیں تو گردوارہ کو لے کر جو رونک ہے وہ دیش بھر کے ساتھ ہر جگہ پر دیکھی جا رہی ہے اور اس پرکاش پر پر ہر کو یہی کامنا کر رہا ہے جو گردوارہ دیو جی کی تیچنز رہی ہیں جو انہوں نے سکھایا ہے کہ دھرم کے راستے پر چلنا ہے اور دھرم صرف ایک سب سے بڑا دھرم ہے وہ مانبتہ ہے تو اسی دھرم کے تحرم سبھی لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور اسے پرکاش پر کو بھی منا رہے ہیں جی ناصر پوچہ تمام بات چیز کے لیے اور اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت تصویریں آپ نے دکھائیں اور جو لوگوں کا جذبہ ہے جو ان کی بھاونائیں ہیں جو ان کی فیلنگز ہیں وہ بھی پتا چل رہی ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ شبد نہیں ہوتے ایسے محقوں کے لیے لیکن بہت ہی خوبصورت تصویر ہے یہ گرودواروں سے پانسو پچاس پہ پرکاش پرکاش پرکی گرودوانک دیو جی کا پانسو پچاس پرکاش پرکی جس کی تیاریوں کو لے کر کافی دن سے ہی لوگ لگے ہوئے تو اور آخر کار وہ دن آج آ چکا ہے موسیقی